یہ زندگی بے وفائیوں کا نام ہے نہ انسان نے اپنے ساتھ وفا کی نہ لوگوں نے انسان کے ساتھ وفا کی یہ بے وفائیوں کا سفر ہے دوستو یہ کڑوا سفر ہے زندگی کا اس میں صرف تم ہوگے نہ ادھر کوئی ہوگا نہ ادھر کوئی ہوگا نہ آگے کوئی ہوگا نہ پیچھے کوئی ہوگا اس زندگی کی سفر میں تمہیں اکیلا چلنا ہے صرف تم ہوگے اور صرف تم ہوگے اور جب قومیں اور قافلے بھی تمہارے ساتھ ہوں گے نا جب قومیں بھی آ جائیں گی تب بھی تم اکیلے ہوگے لیڈر کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں بھی تنہا ہوتا ہے یہ تنہائی اس کی زندگی کا میراج ہوتی ہے اس کو ورسے میں نصیب ہوتی ہے تو کبھی بھی آج سے یاد رکھئے سچ کی قیمت تنہائی ہوتی ہے اور جب لوگ بھی تیرے ساتھ ہوں گے اور تُو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اور ایک احساس بن چکا ہوگا تب بھی تنہائی ہوگی آج تیری تنہائی ہے کیونکہ لوگ تیرے آئیڈیے کو اس طرح کمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور کل ایک تیری تنہائی ہوگی لوگوں کے آگے تو اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتا لیڈر کی قیمت یہی ہے کہ یہ سفر اس کو نظریاتی لحاظ سے جذباتی لحاظ سے باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے ظاہری لحاظ سے اکیلا کاٹتا ہے اور اس کے برعکس ایک گلامی ہے جو لوگ ڈیفائنڈ کریں گے تیرے لیے کہ تُو یہ ہو جا تُو یہ بن جا معاشرہ تیری لیمٹ ڈیفائنڈ کرے گا یہ گلامی ہے جو گھر والی تیری لیمٹ اور حدود و قیود ڈیفائنڈ کریں گے یہ گلامی ہے جو لوگ تیری حد متعین کریں گے یہ گلامی ہے جب لوگوں کی محتاجی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اپریشیئٹ کر لے لوگ مجھے ریکوگنائز کر لے اگر اسی میں رہنا ہے اور خوش ہے اس کے اوپر اور اپنے آپ کو بنا لیا کاؤسمیٹک ورزن کے لحاظ سے تو فائن لیکن کچھ بریٹ اس دنیا میں بنے نہیں کچھ رگوں کے خون وہ گلامی نہیں قبول کر سکتے کیونکہ من اس من ٹو کانکر ہمسیلف انسان تو بنا ہے اپنے آپ کو فتح کرنے کے لیے اور پھر انسان تو بنا ہے دنیا کو فتح کرنے کے لیے افلاق کے اوپر ایک نام بننے کے لیے لوگوں کے چلتی ہوئی زندگی کے اندر ان دھڑکنوں میں ایک احساس بننے کے لیے ان کی تھنڈ میں ایک گرمائش بننے کے لیے اور ان کے گرم ترین حالات کے اندر ان کے کلیجے کی تھنڈک بننے کے لیے دو نظریہ ہے زندگی گزارنے کے دوستو ایک وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تُو یہ بن جا لوگ تیری حد متعین کرے کہ تُو یہی پر رک جا ڈیفائن ڈیٹ لیمیٹیڈ فیڈم کے تو ہم قائل ہے اس سے آگے مت جا تیری سینس او بلونگنگ کم ہو جائے گی تیری سینس او بلونگنگ برباد ہو جائے گی تیرا دیس چھوٹ جائے گا اس سچ کے اوپر تیرے اپنے پرائے ہو جائیں گے اس سچ کے اوپر لوگ جو صدیوں سے جھوٹ پلاتے آئے اپنے آپ کو تیرے اس سچ بولنے سے بیٹا وہ نیزے اور چھوٹے تیرے خلاف ہو جائیں گے وہ بھیک مانگیں گے تجھ سے آ کر یہ بات نہ کر یہ خواب مت دیکھ یہ ایبلیشن اور ڈائیورسٹی کی بات مت کر سب کچھ ہے تیرے پاس ہم ہے تیرے پاس معاشرہ ہے تیرے پاس اور دوسرا نظریہ وہ ہے میرے دوستو کہ میں ڈیفائنڈ کروں گا کہ میں کون ہوں میری بربادی بھی میں میرا ذرف بھی میں میرا مزاق بھی میں میرا لطف بھی میں میری راحت بھی میں میری خوشحالی بھی میں میں بنوں گا اپنے لیے ایک شوخی اور میں ہی بنوں گا اپنا ایک زوال میں ہی اپنا عروج ہوں اور میں ہی اپنا زوال ہوں میں ڈیفائنڈ کروں گا کہ میں کون ہوں زندگی کے انڈ میں ہو سکتا ہے تو وہ نہ بن سکے جو سکسس کی فینٹیزائز ورزن کی ڈیفینیشن ہے جیت فیزیکل اٹینمنٹ کا نام نہیں ہے جیت منزل بے پہنچنے کا نام نہیں ہے جیت اپنے نظریے کو بچانے کا نام ہے تو اگر تُو نہ بھی بن سکا اگر تُو نہ بھی پہنچ سکا تو کیا ہوا اگر تیری سوچ اس دنیا میں زندہ رہ گئی تو تُو جیت گیا آج جی جگہ بھی بیٹھے ہو جن دگریوں کو بھی اچیب کر رہے ہو یہ تنہائیوں کا سفر ہے دوستو یہ درد بھرا سفر ہے اس میں تکلیفے ہیں آگ ہے کھنجر ہے نیزے ہیں جس دن تُو نے سچ بول دیے اپنے آپ کو اس دن تُو جیت گیا اس دن تُو جیت جائے گا لیکن تُو نہیں جانتا تُو کہاں تک جا سکتا ہے اگر کچھ بننا ہے تجھے تو تجھے ان گلیوں کو طلاق دینی ہوگی تجھے ان محفلوں کو خیر آباد کہنا ہوگا تجھے اپنوں کو چھوڑنا پڑے گا تجھے اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں تپا نہ پڑے گا وہ گار جس نے میرے نبی کو چالیس سال کے عمر میں اس دنیا سے علیدہ کیا اس گار میں تجھے بھی جانا پڑے گا اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا اس کے لئے تجھے قربانی دینی ہوگی میرے دوستو یہ تنہائیوں کا سفر ہے اس میں ہر قدم پر تمہیں قربانی دینی ہوگی